موسیقی بلکہ اب اس کے فوری نتائج بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ بھی دیر پا کیسے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور لوجیکل سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ سے ایسی کون سی بڑی خبر آئی ہے جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ جنب پاکستان کے لیے ستے ہی خیرہ ہو گئی ہیں بلکہ اب اگر بیجا بیجا ہو گئی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ جنرل آسم ملیر کس طریقے سے پاکستان کے حق میں ٹیبل کو ٹرن کر رہے ہیں اور جو ن نتائج حاصل ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کس حد تک فیوریبل ہو سکتے ہیں اور سوال یہ بھی ہے کہ جہاں پر ہم کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر ان کامیابیوں کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کا بھی اگر ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی بہت ہی بڑی زیادی ہوگی لہذا سوال یہ ہے کہ اس رقع کون ایک منظم انداز سے جنرل آسم ملیر صاحب کے دورے امریکہ سے حاصل ہونے والے سمرات کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے میدان میں آ چکا ہے کہ ساری ص چھوٹے حال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے بات کرنی ہے امریکہ سے آئی ایک اور خبر اور خبر ہے امران خان جونئر یا امران خان سینئر کے حوالے سے اور چونکہ خبر امران خان جونئر یا امران خان سینئر کے حوالے سے ہے تو اس کو کسی طور پر نظر انداز کرنا زیادتی اور ظلم ہی ہوگا اور اس خبر سے جہاں پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امران خان چاہے پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو امران خانوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بلکل ایک جیسے ہ ہوتا ہے کیونکہ جب ریاستوں پر حملہ کیا جاتا ہے یا ریاست کی طاقت کی علامتوں کو اٹیک کیا جاتا ہے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان کی توہین کی جاتی ہے تو پھر ریاستیں اسی طریقے سے رسپونڈ کرتی ہیں جیسے اس وقت پاکستان میں رسپونڈ کر رہی ہیں یا جیسے امریکہ میں رسپونڈ کیا جا رہا ہے لہٰذا اس کے اوپر شور مچانا یا اس کے اوپر بین کرنا اس کے اوپر پٹ سیپا کرنا یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے کیونکہ جسے میں نے آپ سے کہا کہ ریاست اصل میں میٹر کرتی ہے افراد میٹر نہیں کرتے اور اس کی مثال آ رہی ہے امریکہ سے اور بہت بڑی مثال آئی ہے سابق امریکی پریزیڈنٹ اور یہ جو اب انتخابات ہونے والے ہیں اگلے سال اس میں اہم ترین صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اور ڈانلڈ ٹرمپ کو ریاست کولوریڈا کی سپریم کورٹ کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے نا اہل کرا دے دیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نا اہلی کے آرڈر میں چارج کیا فریم کیا گیا ہے چارج یہ فریم کیا گیا ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ یہ جو تھے ڈانلڈ ٹرمپ ان کے دور میں جب انتخابات ہوئے تھے وہاں پر کیپٹل ہل میں حملے پر ملفز ہونے کی وجہ سے ٹرمپ اب امریکہ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اہل نہیں ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ساری صورتحال میں کہ جس طریقے سے امریکی کانگریس کے اندر امریکی کانگریس کی اس وقت کی سپیکر نینسی پلوسی کے آفس میں بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر ٹانگیں رکھے لوگ یا رسے ڈال کر کیپٹل ہل کے اوپر چڑھیں اس بات کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ریاست کی توہیر کرنے والوں کو کسی بھی صورت ریاست کو ریپریزنٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور امریکی ریاست کی سپریم کوٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات کو وضع طور پر منشن کیا ہے اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ اٹھارہ سو اڑھ سٹھ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی امریکی پریزنٹ کے امیدوار کو نا اہل کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اس بات کو لے کر بہت ہی حد تک جو کھیچتانی ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے کہ جناب وہ تمام لوگ جو ریاست کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں یا اپنی افرادی طاقت کو ریاست کو دباؤں میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ریاست ان کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جنرل آسیم منیر صاحب کے دور ہے امریکہ کے دوران پاکستان ٹرانسمنٹ ہونے والا سب سے بڑا اور طاقتور پیغام ہے اگرچہ اس پیغام کا آسیم منیر صاحب کے دوریں امریکہ سے کوئی ریلیونس نہیں ہے کوئی اس کا جوڑ کسی جگہ پر جا کے نہیں ملتا لیکن چونکہ شخصیات بھی بعض دفعہ بہت زیادہ اہمیت حاصل کرتی ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب ڈانلڈ ٹرمپ کے بڑے خاص بڑی تھے بڑے دوست تھے اور وہ اس بات کا برملہ اظہار کیا کرتے تھے کہ میرا یار آجا ہے انہوں پریزیڈنٹ بھی ایک تھے جنسی تعلقات بھی ایک جیسے تھے جنسی جو ہے وہ سوچ بھی ایک جیسی تھی خواتین مذہبی اقلیتیں وہ ہر ایک لیول کے اوپر دونوں کی جو سوچ ہے اس کا زاویہ ایک جیسا تھا لہٰذا دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہی ہونا ہے اور یہ پیغام ہے پاکستان میں ہمارے تمام ان دوستوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان تمام امراض کا حل ہے میرا یہ معنی ہے کہ وہ تمام عمراض کی جڑ ہے اس کا علاج نہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جنرل آسیم منیر صاحب کا دورہ اس حالی حال سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں پر پاکستان کے موقف کو بہت ہی امدگی کے ساتھ نہ صرف اجاگر کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے فوری نتائج بھی سامنے آنا شروع گیا ہے ایک آپ کو اس کی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب آسیم علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس وقت ایران کے ساتھ ایک ہمارا گیس کا ایک معایدہ ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں پاکستان نے جو گیس حیث تھی وہ ایران سے حاصل کرنی تھی اور اس کے لیے پائپ لائن تک بچھا دیے گئے تھے لیکن یہ منصوبہ چونکہ امریکہ کو قابل قبول نہیں تھا لہٰذا اس منصوبے کے لیے پاکستان کو نہ فنڈنگ مل سکی اور نہ ہی کسی عالمی ادارے کی طرف سے اس منصوبے کو سپانسر کیا جا سکا لون نہیں مل سکا جس کے بعد اس منصوبے کو روک دیا گیا اور اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ ٹائپ پروجیکٹ کے اندر شامل ہو اور یہ جو یہ جو ہے ہمارے وسط ایشیہ میں مالک وہاں سے پاکستان وہاں سے گیس حاصل کرے اب یہ جو ڈیویٹمنٹ ہوئی ہے امریکہ کے دورے کے دوران جنرل آسیم منیر کی اس میں اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے راستے میں جو کچھ رکاوٹے تھی انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل قوانین کے ذہت ان سب کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب ترکمانستان افغانستان پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن کو آئینی اور قانونی تحفظ دیا جائے گا گمیٹ آف پاکستان کی طرف سے اور اس کے نتیجے میں اس پروجیکٹ کو انٹرنیشنل لیول پر نہ صرف سپانسر کیا جائے گا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری بھی لی جائے گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو انرجی کرائسز ہے وہ بہت حق تک ریزول ہو جائے گا پاکستان کو اس وقت جو مہنگی گیس سے بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ بجلی کی قیمت اس وقت میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے اس سے گیس کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں کم ہونگی بجلی کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے ہماری مینیفیکچنگ کاسٹ کم ہوگی مینیفیکچنگ کاسٹ کم ہونے کے نتیجے میں اس وقت جو پاکستان کے اندر مہنگائی تقریباً 38.6% پر جا چکی ہے اس کے اندر بھی کمی آنے کا امکان ہوگا اور معیشت کا براڈر ویک اندر پیہ چلنے کے امکانات بہت ہی زیادہ روشن ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو اب منطقی انجام تک پہنچنے جا رہا ہے اسی طریقے سے دوسری مثال جنرل عاصم منیر صاحب کے اس دورے کے حوالے سے میں آپ کو دوں گا اور وہ ہے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک ایشین ڈیویلپمنٹ بینک نے اس دورے کا جو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ایک کامیابی ہے کہ ابھی جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ اختتام پہ نہیں پہنچا تو اس سے پہلے ہی ایک ارب بیس کروڑ ڈالر ایک ارب بیس کروڑ ڈالر پاکستان کو دینے کی تصدیق کر دی ہے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک نے اور انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے پاکستان کی اکنومک ریوائیول کے لیے لیے جانے والے انیشیٹیف پر اپنے اعتماد کی مہر لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایشین ڈیویلپمنٹ بینک جو ہے وہ بجٹ فینینس ڈمیسٹک ریسورس موبیلیزیشن کے منصوبوں کے اوپر پاکستان کو ایک سو بیس ملین ڈالر کی ایک بلین بیس ملین ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے سمیت مجموعی طور پر چھے منصوبے شامل ہیں جو یہ دیے جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان کو عالمی بینک کی طرف سے بھی ایک ارب پچپن کروڑ ڈالر ملنے کے حوالے سے بھی جو باتچیت ہے وہ حتمی مراحل تک پہنچ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے طرف سے لیے جانے والے اقدامات اور پاکستان کی ریاست کی مضبوطی کی علامت اور لیے جانے والے اقدامات پر نہ صرف مطمئن ہے بلکہ اس بات پر بھی مطمئن ہے کہ پاکستان کے لیے جو اب جمہوریت کی طرف واپسی کا جو سفر ہے اس پر بھی ان کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب کی زیر قیادت جو الیکشنز ہوں گے آٹھ فروری کو وہ بھی باراوری ثابت ہوں گے اور اس میں کوئی بڑی قسم کی ہینکا پھینکی نہیں ہوگی لیکن کیا کریں جناب اگر ایک جانب سے اچھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو دوسری جانب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سارے عمل کو ثبوتاج کرنے کے لیے اپنا گندہ اور گھناؤنا کردار مسلسل ادا کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے کچھ ایسی شخصیات ہیں جو ابھی تک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میدان میں موجود ہیں اب ہوتا کیا ہے جنرل آسم منیر صاحب کی ایک تقریب ہے اور اس تقریب کے اندر جنرل آسم منیر صاحب نے خطاب بھی کیا ہے اور اس کے حوالے سے آئی ایس پی آر کے طرف سے پریس لیز بھی جاری ہوئی اسے پہلے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی جنرل آسم منیر کی ملاقات ہوئی تھی اور جنرل آسم منیر صاحب نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں جب سے ڈاٹ کوم ریولیوشن آیا ہے ایپ ریولیوشن آیا ہے پاکستان اس فور جی اور ڈاٹ کوم ریولیوشن سے پروپرلی استفادہ حاصل نہیں کر سکا ان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو جس طریقے سے آئی ٹی سیکٹر پر فوکس کرنا چاہیے تھا پاکستان نے آئی ٹی سیکٹر پر فوکس نہیں کیا جس کا نتیجہ تھا کہ ایک ملٹی بلین مارکٹ میں پاکستان اپنے حصے کا شیئر نہیں لے سکا اور اب پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اپنے قدم جمانے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے یہ تھا ان کا بنیادی مقصد بنیادی بات اور پھر انہوں نے خطاب کرتے ہو اس بات کے بھی ذکر کیا کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کرتا ہے اور پاکستان کسی بھی طریقے سے بلوک پولیٹکس کے اوپر یقین نہیں رکھتا تمام دوست ممالے کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین کیا جاتا ہے آسیم انیر صاحب کا یہ خطاب اس کی تصویر بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ باری باری بات ہے کہ جب سے ڈاٹ کام ریولوشن آیا ہے پاکستان کی اکانومی آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے جارے کیونکہ ہم ان ویب سائٹس کو یہ انٹرنیٹ کی فسیلیٹی کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرے ہم تو یہاں پر بوٹس چلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کو یہ انٹرنیٹ کو ایک پروپوگینڈا ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں فیفت جنریشن وارفیر کے ذریعے یہاں پر ہم نے پروپوگینڈا کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے جناب دیجٹل جلسے ہو رہے ہیں آن لائن جلسے ہو رہے ہیں وہ جو ہے جھوٹ سچے جھوٹی چھوٹی آڈیو ویڈیو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر جوڑ جوڑ کے ہم ریلیز گیا جب وہ غریب ہم نے ہڑ باؤنگ یہاں پر مچائے ہو ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے انٹر میڈیا پر جناب سنگ سلطان بنے ہوئے ہم انٹرنیٹ کے اوپر جراب ہم سے بڑا پروان کوئی دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر اپنی آئی ٹی انڈیسٹری کو کسی بھی طریقے سے کمپیٹ کرنے کے لیے اس لیول آف ایکسیلنس تک نہیں لے کے جا سکے جہاں پر دنیا ہماری بات یا ہماری طرف سے تیار کی جانے والی پروڈکٹس کو ذرا سی بھی اہمیت ہے اب یہ بات تھی ان کی بنیادی طور پر لیکن امریکہ میں موجود ایک چپڑاسی ٹائپ شخصیہ جو ہیں شہین صاحب آئی انہوں نے کہا انہوں نے اس نکتے کو ایک بالکل ہی مختلف رنگ دے دیا ٹویٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں گناہ پاکستان ہوشیار خبردار حافظ صاحب کا ہوائی پروگرام بیس سو تیس تک رہنے کا ارادہ کر کے حافظ صاحب نے انتہائی خطرناک پلان بنایا ہے اور ہمارے چینی بھائی اس میں شامل کیے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے چین میں نہ انٹرنیٹ چلتا ہے نہ گوگل نہ یوٹیوب نہ ایمازون ان کے اپنے بنے ہوئے ایپس ہیں اب حافظ صاحب انہی کی طرح کا سسٹم پاکستان میں لا رہے ہیں جو پاکستان کو ساری دنیا سے کاٹ دے گا اور صرف چند اپنی یا چین کی بنی ہوئی ایپس چلیں گی خان کے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے جلسے کے بعد یہ کام تیز ہو گیا ہے کون کا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک نام عمر صیف یاد رکھیں ان کی کہانی بھی عجیب ہے اب آپ ذرا غور کر لیں اس بات کو بندے کو بھونگیاں مارتے ہو یا بندہ کو بہت زیادہ سستہ نشہ کرتا ہے نا تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور شاید عمر کا بھی تقاضی ہے وہ بندہ اس لیے نہیں کہتے سترہ پت رہا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بندے کے نا جو دماغی اصلاحیتیں ہیں وہ شاید بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں اب ایک بات تسلیم کر لی کہ یہ جو آن لین جلسہ تھا عمران خان کا یہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا حالانکہ ووٹ صرف پاکستان میں پڑھنے ہیں دنیا بھر میں نہیں پڑھنے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ والا جو ہے نا پلان لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک اپنا انٹرنیٹ ہوگا اپنا گوگل ہوگا اپنا ایموزون ہوگا اپنی ایپس ہوں گی جو یہاں پر چلیں گی اب خوف کیا ہے بنیادی طور پر اگر یہ بات میں ایک لمحے کے لیے تصور بھی کر لوں کہ جنرل صاحب نے یہ بات سوچی ہے تو ان کو خوف کیا ہے ان کا خوف یہ ہے کہ اگر اس سیکٹر کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر فیک نیوز کا یا پروپوگینڈا کا تدارک کیا جاتا ہے یہاں پر صفائی کی جاتی ہے یا فلٹر اس طرح کے لگائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی جھوٹ مارکیٹ میں نہ آ سکے ان کی تو بہت واقعہ ہو جائے گی جناب ان کی تو مقبولیت بقول شیر افضل مروت وڑ کے رہ جائے گی ان کے جو سارے کے سارے پروپوگینڈے ہیں یہ صرف ان کے دماغوں میں رہ جائیں گے اس سے اس سے زیادہ نہ یہ سامنے آ کر کوئی حرکت کر سکیں گے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ لگ سکیں گے لہٰذا یہ جو مرچوں والی دھونی ہیں یہ نہ صرف لگ رہی ہے بلکہ ان مرچوں کی دھونی کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح کے پٹ سیاپے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں البتہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ شاہین صاحب آئی نے جو یہ بات کہی ہے یہ بات ہے صحیح کہ اگر ہم نے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے اگر ہم نے اس جھوٹ کا تدارک کرنا ہے اگر ہم نے اس پروپوگینڈے کو روکنا ہے اگر ہم نے سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک لکیر کھینچنی ہے تو پھر ہمیں اس طرح کے سٹیپس لینے چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن پھر چیخوں کی اور نہ ہی چیخوں کی ہمیں پرواہ کرنی پڑے گی کیونکہ جو اقدامات ہیں وہ بالکل صحیح ہوں گے درست سمت میں ہوں گے اس کے نتائج بھی بہتر ملیں گے جس طریقے سے جنرل آسیم منیر صاحب کے دورے امریکہ کے نتائج پاکستان کی معاشی بحالی اور پاکستان کی انٹرنیشنل آئیسولیشن میں کمی اور پاکستان کے ٹائپی پروجیکٹ کی ریوائیول اور ریوائیول کے لیے لیے جانے والے اقدامات ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپنٹ بینک کی طرف سے پاکستان کی معاشی اصلاحات پر مور لگانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان جنرل آسیم منیر اور باقی لوگوں کی قیادت میں بلکل صحیح سمت میں جا رہا ہے اس کو اپنے سمت سے ڈیوی ایٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے لیے ضرورت اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ